موسیقی اگر بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس علاقے کے کیا بنیادی مسائل ہیں دیکھئے بنیادی مسائل کے جو بات آپ کر رہے ہیں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا تو میں یہاں تقریباً چوبیس سال سے میری یہاں رہائیس ہے اوخلا کے اندر اور شاہین باگ کا جو ایریا ہے اس سے بخوبی میں واقف ہوں اور یہاں کی جو سرگرمیاں اور جو پریشانیاں ہیں اس سے بھی میں بخوبی واقف ہوں اور یہاں زیادہ تر جو پرابلم سے ہم فیس کر رہے ہیں یا پبلک فیس کر رہی ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آج اس پروگرام کے میں پیغام دینا چاہ رہی ہوں کہ کئی ایسی پریشانیاں یہاں پر ہیں جو کی بہت ہی اہم ہے اور بہت ضروری ہے جو الیکشن کے تعلق سے یا الیکشن کے دوران اس سرگرمیوں کو لوگ مارکٹ کے اندر لے کر آتے ہیں لیکن پانچ سال کا جو وقت ہوتا ہے پانچ سال کا جو عرصہ ہوتا ہے بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے لیکن اس میں غائب ہوتے ہیں اور یہاں کے جو ہے پریشانیوں کے تعلق سے جو میں بات کروں جیسے آپ دیکھ رہی ہیں کہ صفائی سے لے کر کے پانی سے لے کر کے اور یہاں کی سڑکیں یہاں کے راستے گلیاں آپ آئیں ہوں گی دیکھا ہوگا کس طرح کی پریشانیاں ہیں اور آپ کو خدا اندازہ اس سے ہوگا تو یہاں جو کام ہوئے ہیں ترقیاتی کام ہوئے ہیں ظاہر ہے آپ ان سے متفق نہیں ہیں کہ وہ حکومت نے اچھے کام کیے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو بنیادی مسائل ہیں یہ اپنی جگہ ہیں پانچ سال سے اور جو حکومتیں ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں اب الیکشن سے پہلے کیا مددہ ایسے باہر نکل کے آئے ہیں جن کو عوام سامنے رکھ کر ووٹ دے پہلے تو میں پریشانیاں کی بات کروں گی کیونکہ دیکھیں آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں جو ابھی ابھی چل رہی ہے موجودہ جو سرکار ہے یہاں اس کی ذمہ داری ہے تو بہت کچھ بدلاؤ میں نے نہیں دیکھا ہے بہت کچھ بدلاؤ ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے چند چیزیں ہیں ایسی جو بہت سرل انداز میں اس کو گنوایا بھی جا سکتا ہے کہ اس میں تھوڑا چینجنگ ہوئی ہے اور جو کام کیا گیا ہے اس سے میں اتفاق کرتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں اس کا بلکل اتفاق کرتی ہوں کہ کام کیا ہے لیکن یہ کہ جس طرح کی پریشانیاں تھیں جس طرح کیسے یہاں حل چاہیے تھا اور پبلک ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ دیکھئے جب پبلک پریشان ہوتی ہے تو کس کے پاس جائے جو سرکار میں ہے تو اگر جب وہ آواز کو نہیں سنی گی اور جب وہ کام نہیں کر کے دے گی تو پبلک کی بیچینیاں بڑھتی ہی جائیں گی لگتر اور یہ بہت اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں سرکاروں کی کی جو بنیادی جیسے آپ نے کہا کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس پہ بہت ہی جو ہے سیریسلی اس پہ غور کرنا چاہیے اور سب سے بڑی پریشانی ہے کہ یہاں پر دیکھئے کوروں کا دھیر جگہ جگہ لگا ہوا ہے صفائی بالکل نہیں ہے اور اس پہ کئی بار کئی بار ہم لوگوں نے خود پروٹیسٹ کیا ہے اس کا اور اس کو جو ہے پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا ہے کہ جو ہے ایک مظاہرہ کی شکل میں اور ساتھ میں جو ہے صفائی والے کو لے کر پورا جگہ جگہ سوٹھاتے ہیں شاہین صاحبہ یہ جو میں آپ کی بیچ میں کاٹ رہی ہوں یہ جو آپ مجھے مسائل بتا رہی ہیں یہ علاقائی مسائل ہیں بنیادی مسائل ہیں ہم اس سے واقف ہیں لیکن آپ کو کیا نہیں لگتا کہ ان مسائل کا تعلق جو ہے یہ ایم سی ڈی الیکشن سے ہے جبکہ آنے والے جو انتخابات ہیں لوگ سبہ انتخابات اس میں آپ اپنا ایک نظمائندہ چن کر پارلیمنٹ میں بھیجیں گی تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو الیکشن ہے یہ ان علاقائی مسائل کو لے کے لڑا جائے گا کیا پبلک جو ہے ان مسائل کو دھیان میں رکھ کر ووٹنگ کرے گی میرے سمجھ میں میری جو رائے ہیں وہ تو یہی ہے کہ جو پبلک مسائل ہیں ان کی بیسز پہ ہی الیکشن یہاں لڑنا چاہیے اور ہمارے جنتا کو ووٹ اسی بیسز پہ دینا چاہیے جو کہ آج پانچ سال سے غائب تھے اور پھر وہ آج نمائندہ کی شکل میں آ کر کے ووٹ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بہت سو سمجھ کر بہت اس پہ غور کر کے جو ہے ووٹ دینا چاہیے کیونکہ آج تقریباً بیس سال سے تو میں ہی دیکھ رہی ہوں جس طرح کہ یہاں جو ہے پریشانیاں ہیں اگر آج نہیں تو کب اس کا سوال ہوگا بنیادی مسائل جب نہیں ختم ہوں گے تو پریشانیاں مزید اور بڑھتے جائیں کیونکہ جنریشر بڑھ رہی ہے آبادی بڑھ رہی ہے اسی حساب سے ہر چیز بڑھتی جائے گی ہر چیز میں اضافہ ہوگا تو اس پہ تو میرے خیال میں باقاعدہ اس پہ بارگننگ ہونی چاہیے سوالات ہونے چاہیے کہیں ایسی جگہ ہو کہ جو کنڈیڈیٹ یہاں ہو اس کو بلا کر کے باقاعدہ اس کو ایک سیگنیچر کی سکر میں اسے وعدہ لینا چاہیے کہ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو اس کی آنے والے کل میں اس کی نویت کیا بنے گی ہونا چاہیے پبلک کا جب تک کہ دیکھئے ایک ایتھنٹک لیول پر یا جو ہے شٹون کوئی ایسا جو ہے سالیوشن یا مدے کی بات یا سوالات نہیں آئیں گے پبلک کی طرف سے تو جس طریقے سے جب سرکار بدلتی ہے تو سوالات آتے رہتے ہیں بھی اس میں مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ سبا انتخابات ہیں وہ ان بنیادی مسئل یہ جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں علاقائی مسائل ان کا ان پر اثر پڑے گا اور جو پبلک ہے وہ ان مسائل کی بنیاد پر ووٹنگ کرے گی ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ان مسائل کے علاوہ بھی ابھی ہمارے بہت سے مسائل ہیں بے روزگاری ہے تعلیم ہے بد انوانی ہے یا اور بڑے اگر آپ اور ذرا اعلیٰ سطحی پولٹیکس کو دیکھیں سیاست کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا مندر مسجد معاملہ ہے اس طرح کے معاملے کیا ہماری ووٹنگ پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ عوام ان مددوں کو سامنے رکھتی ہے الیکشن سے قبل یا نہیں ان چیزوں کے ساتھ ساتھ تو وہ بھی بہت ہی اہم ایشو ہے اس پہ بھی غور کرنا کیونکہ یہ نیشنل پولٹیکس سے یہ ہے کیونکہ آپ یہاں اتنے ٹائم سے آپ کام کرتی رہی ہیں اور سوشل ورکس بھی کرتی رہی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کی کیا منٹیلیٹی ہے عوام کو اپنے ووٹ کی طاقت کا احساس ہے یا نہیں اور اگر نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری آپ جیسے لوگ لیں گے یا نہیں کیونکہ آپ ایک آویرنس کا کام کر رہے ہیں آپ سوشل کاؤس کو لے کے آگے چل رہے ہیں تو یہ بھی تو ایک اہم مددہ ہے کہ ہم عوام میں ان کی ذہن سازی کریں کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کس طرح کریں اور آپ کی ووٹ کتنا قیمتی ہے آپ کو اپنا ووٹ کس طرح یوز کرنا چاہیے شاید یہ ہم لوگوں کی محنت کا ہی نتیجہ ہے کہ ان پانس سالوں میں دس سالوں میں لوگ اتنا تو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر ہو گئی ہے کہ اپنا اچھا اور برا سوچ رہے ہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہمیں فیوچر پلاننگ کس طرح سے کرنے چاہیے یا کس سرکار کو ہمیں جو ہے لانا چاہیے اور کس کو نہیں لانا چاہیے یعنی جو ہے ان کی ایک وسی سوچ پیدا ہوئی ہے تو یہ محنت کا ہی نتیجہ ہے لیکن دیکھئے بدلاؤ لانے کے لیے تھوڑا سا وقت کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں میں امید کرتی ہوں کہ جس طریقے سے حالات کو پبلک افزوب کر رہی ہے محسوس کر رہی ہے انشاءاللہ بدلاؤ آئے گا لیکن اس میں وقت لگے گا اور محنت تو ہم کر ہی رہے ہیں ہر ایسو کو لے کر جتنے بھی ایشوز ہیں اس میں کہیں بھی ہمیں یہ نہیں لگتا کہ ہم لوگ ایگنورنس ہم نے کیا ہو یا کہیں بھی اس طرح کی پرابلم ہم نے دیکھا ہو تو اس کو ہم نے ساتھ نہیں دیا ہو کیا آپ کے ہاں ایسی کوئی محیم چلائی جا رہے ہی جس میں ووٹر شناختی کارڈ میں نام کو لے کر آپ لوگ بھی داری پیدا کر رہے ہوں کہ بھئی شناختی کارڈ بنوائیے اور ووٹر لسٹوں میں اپنا نام چڑھوائیے بلکل بلکل کئی پروگرام اس طرح سے ہمارا ہو چکا ہے اور خاص طور سے میں یہ کہوں گی کہ ہم لوگ دور ٹو دور جا کر کے اس کی کمپیننگ بھی ہم نے کیا ہے اور اسکول میں ہمارے کئی پروگرام جو ہے آپ کو کامیابی ملی الحمدللہ جو عورتیں بلکل جو ہے اس میں شرک سوائے جو ہے وہ استعمال کے علامہ ان کو بہت ہی عجیب نظریے سے لوگ دیکھتے ہیں ساماج میں اس طرح کا ماحول تھا لیکن الحمدللہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جس طریقے سے بڑی تیزی کے ساتھ اور بیدار ہو رہی ہے خواتین بھی اور بچیاں تو ہمارے جو خواتین میں جو الیکشن کے قدلہ اور نوجوان پڑھی میں آیا ہی ہے لیکن خواتین بھی اس کے ساتھ ساتھ ہاؤز وائف کے نام سے جانا جاتا ہے اور جب بھی ان کی بات آتی ہے تو ان کو ہمیسہ سائٹ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ماشاءاللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کے اندر بھی ایک کریرز پیدا ہوا ہے بلکل بلکل جیسے ہم نے جب ان سے بات کرنا شروع کی کس طرح کا کنڈیڈیٹ آپ کو چاہیے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات بدل نہیں رہے ہیں تو بدلاؤ لانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے تو ان کا بڑا اچھا سوال تھا انہوں نے کہا کہ اب تک تو ہم لوگوں نے اس کی طرف ہمارا رجحان نہیں تھا اور نہ ہم اس نظریے سے دیکھتے تھے کہ ہمیں بھی کرنا چاہیے لیکن اب ہم ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں بھی آنا پڑے گا باہر اس طریقے سے ان کا جواب تھا تو اس سے ساتسفیکشن ہوئی اور یہ اتمنان ہوا کہ یہ آنے والے جو نسلیں ہیں ان کو ہماری جو نئی نسلیں ہیں ان کو سکور کریں گی اور باقادم میں دیکھ رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ بڑے بلند آواز میں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں اور جہاں ظاہر سے بات ہے کہ جہاں جس اور زمانی چلتی ہے وہ زمانہ چلتا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دس سال کا ایسپریئنس جو میرا رہا پولیٹکس کے اندر تو اس میں بہت سے بدلہ والحمدلہ آئے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں لگتار کرنے کی ضرورت ہے اور لگتار جب ہمیں سپورٹ ملے گا تو ظاہر سے بات ہے کہ ہمارا من بھی کسادہ ہوگا اور ہمیں یہ اتمنان ہوگا کہ ہم جو کر رہے ہیں کسی نتیجے پہ ہم پہنچ پا رہے ہیں بہت اچھی بات بتائیے آپ نے اور بہت اتمنان ہوا یہ جان کر بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا شکریہ تو ناظرین یہ تھی شاہین صاحبہ اور شاہین صاحبہ جیسے فرما رہی تھی کہ خواتین میں کافی بیداری آئی ہے الیکشن کے تہیں ووٹنگ کے تہیں تو ہمیں امید ہے کہ یہاں کے خواتین سوچ سمجھ کر ووٹ دیں گی بہت شکریہ